اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ بر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف الاسلام کی کہانی یوسف الاسلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدار پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف الاسلام کو گھدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدے پر پھر آیا جا رہا ہے پھر جیل تین سنوں سال در عصینی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف الاسلام نے جب اپنا تعرف کا اب بینی آمین کو روک لیا اب پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بینی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوب الاسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چھوڑی کے نیچے سے نکال باپ کا لفظ آتا ہے میرے باپ کو چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر لے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھئی بتا دو میں ٹھیک تھاکوں سبر پکرائے جب یعقوب علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا بھی یا اللہ اب مجھے ملا جو اپنے گھر والے ملا جو بتا دو پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا ضر و جینا بے بضاعت مزجاد فالفلن لالکیل وتصدق علینا ان اللہ یجز المتصدق کیا آجزی انکلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے یہ دو کھوٹی کھوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاتح تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب پھڑا ہے اس دن انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانا نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کم سنا رہے ہیں آپ کیوں کم سنا رہے ہیں کیا ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کر دیں کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کا ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گا اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دیں جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس سے وہ نغمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گی اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مت ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنایا یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیبتن ہوا ہے ہل علمتوں ما فعلتم ویوسف و اخیہ اذ انتوں جاہلون یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسف و اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا اچھ زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو انہوں تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوچ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا آج اس کا مزہ چکھرے ہو کا نہیں چکھرے ہو یہ کہنا تھا قد علمتم تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں ڈالا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا واہ واہ یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ لِيُوسفْ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاہِوْا مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا ابو بکر تمہیں پتا چلا یہ ہے ہمارا محابرہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیوں آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں مَا فَعَلْتُمْ فَعَلَا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی اور تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوش کے نہیں ایزان تم جائل ہوں نادانی میں ہو گیا اے کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے قرآن سارے خوبصورت ہے قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَا أَكْلِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيْضَ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَاسْتَوَةَ لَلْجُودِيَّ وَقِيلَ بُودًا لِّلْقُومِ الظَّالِمِينَ یہ قرآن کے سب سے خوبصورت آیت یہ جو یہ لفظ بھی یہاں بنایا گا شاہکار ہے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دی شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اَإِنَّكَ شیرِ حیرت میں ہے انگلیں اٹھ رہی ہیں اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقین اب یوسف ہو یوسف تو نہیں اب یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس اَنَا يُوسفُ وَهَادَا أَخِي ہا میرے بھائی اڈروں نہیں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا سب اللہ نے ہمارے روپر کرم کیا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتْقَ وَيَسْبَرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُدِّيُّ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے موسیقی